کہانی کچھ یوں ہے کہ خیبر ایجنسی کا ایک ٹرک ڈرائیور ڈیورن لائن کے آر پار منشیات کے کاروبار سے منسلک تھا کہ بلی کے بھاگوں چھی کا ٹوٹا اور افغانستان میں سوویت یونین گھوسایا سی آئی اے کو حاجت ہوئی مجاہدین کو اسلحہ پہنچانے کی لہٰذا واقفان حال اس مگلرز کی بن آئی ہمارے ہیروں نے افغان مجاہدین کو اسلحہ پہنچایا اور واپسی پہ خالی ٹرکوں میں منشیات لانے لگا اتنی منشیات کے اسی کی دہائی میں بیلجیم میں اس کی ساڑھے چھے ٹن ہشیش پکڑی گئی یوں اس جنگ میں پارٹنر ہو کے ہمارا ہیرو بھی عرب پتی ہو گیا اور اس نے لنڈی کوتل میں ایک محل بنا لیا جب پیسے آئے تو سیاست کو بھی جیلل چایا اور پھر ہمارا ہیرو اسمگلنگ کے کئی پرچے کٹنے کے باوجود انیس سو نوے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار کے طور پہ فاٹا سے قومی اسملی کا ممبر بن گیا اور افغانستان میں سلاجوی کے لیے قبائلی امائدین کے سرکاری وفد میں بھی شامل ہوا اس دوران ہمارے ہیرو نے منشیات کی اسمگلنگ کے مقدمات میں امریکہ کو رزاکارانہ گرفتاری دے دی اور وہ ساڑھے تین برس جیل میں گزار کے انیس سو ننیانوے میں اسلام آباد پہنچا اس کا ایک قول نوے کی دہائی کے اخبارات میں بڑی چمک دمک سے شایع ہوا میں چاہوں تو پوری اسمبلی خرید لو ہمارے ہیرو کا نام ہے حاجی ایوب آفریدی ڈیرہ اسماعیل خان والے گزار فیملی کے فلاہی اور خیراتی کاموں سے اچھے سے واقف ہیں خدا نے پراپرٹی لینڈ ویلپنگ سرمایہ کاری اور گیس ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے کام میں خاصی برکر ڈالی اور اثر و رسوخ بھی دو چند ہوا گلزار احمد خان کا طبعی جھکاؤ پیپلز پارٹی کی جانب رہا بی بی شہید جب بھی حضب اختلاف میں ہوتی اور لاہور آتی تو ان کا قیام گلزار ہاؤس میں رہتا چنانچہ انیس سو چورانوے میں گلزار احمد خان اور پھر ان کے صحابزادے وقار احمد خان اور پھر امار احمد خان سینیٹر بنے دو ہزار تین میں جب گلزار احمد خان دوسری بار سینیٹر بنے تو خیبر بختونخواہ اسمبلی سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار تھے گلزار احمد خان کے بھائی مختار احمد خان بھی سینیٹر رہے اور پھر سینیٹر بننا ایک آرٹ ہو گیا کیا یہ آرٹ نہیں کہ پنجاب اسمبلی میں سینیٹر بننے کے لیے چالیس سے زائد ووٹ درکار ہوں تحریک انصاف کے اسمبلی میں تیس ارکان ہوں اور اس کے امیدوار چودری محمد سرور چوالیس ووٹ لے کے سینیٹر بن جائیں اور اس چمتکاری پہ امران خان سے مبارک بات بھی وصول کریں اور پھر امران خان یہ بیان بھی دیں کہ آصف زرداری نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان کو خریدنے کے لیے نیلام گھر کھول دیا کیا یہی ہے جمہوریت شاید اسی لیے خان صاحب نے سینیٹ انتخابات میں بطور رکن قومی اسمبلی اپنا ووٹ بھی ضائع کرنے سے بچا لیا آرٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں چھ ارکان ہیں اتنی تعداد سے ایک سینیٹر کا منتخب ہونا بھی ناممکن مگر پیپلز پارٹی اس ناممکنیت میں سے بھی دو سینیٹ نشستیں اڑا لے گئی اور عمران خان اپنی ہی پارٹی کے بیس سے پچیس ارکان کے ووٹ پہ نقد ڈاکہ پڑھتا دیکھتے رہ گئے خود خان صاحب کے حمایتی آفتہ امیدوار مولانا سمیو الحق کو تحریک انصاف کے صرف تین ارکان نے اپنے ووٹ کے قابل سمجھا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے کیا یہ پولٹیکل انجینئرنگ کا آرٹ نہیں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہونے کے باوجود اپنا ایک سینیٹر بھی منتخب نہ کروا پائی کیا یہ آرٹ نہیں کہ سند اسمبلی میں چالیس نشستیں ہوتے ہوئے ایم کی ایم کو بھی سینیٹ کی ایک سیٹ ملی اور نو نشستوں والی مسلم لیگ فنکشنل نے بھی ایک سینیٹر بنوا لیا سینیٹ اس لیے تشکیل دی گئی تھی کہ قومی اسمبلی میں کوئی ایک جماعت یا صوبہ عددی اکثریت کی بنا پہ اگر فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرے تو مساوی وفاقی نمائندگی والی سینیٹ اس بلڈوزر کو روک سکے یہاں تو سینیٹ ہی ذر کے بلڈوزر تلے آ گئی کچھ عرصے پہلے تک قائد آزم کی تصویر کرنسی نوٹ کے این درمیان میں ہوا کرتی تھی مگر کرپشن کا عالم دیکھ کے قائد آزم کی تصویر بھی درمیان سے کھسکتے کھسکتے نوٹ کے کونے پر آ گئی ہے دھیان رکھیے گا اگلے الیکشن تک کہیں وہ نوٹ سے فرار ہی نہ ہو جائے مگر کرپشن کا عالم دیکھنے پر آزم کی تصویر کرنسی نوٹ سے فرار ہی نہ ہو جائے مگر کرپشن کا عالم دیکھنے پر آزم کی مگر کرنسی نو injury مگر کرپشن کا عالم دیکھنوں گر کرپشن ما ہوا کرپشن کا عالم دیکھنے پر آزم کیوں بے دیگر کرپشن کا عالم دیکھنے هو چکے جاؤ نوٹ دکھنے پر آزم کی اخوار کرو کی موسیقا موسیقا روز روز بدلتے سعودی موقف سے امریکہ کو خاصی پریشانی ہے مگر اس سے بھی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ کانگریس کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ ایک سو دس ارب ڈالر کا دفاعی سودہ ہی بنسوق ہو جائے فرانس کو قضافی کے بعد بشار الاسد بھی اس لیے ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ اس نے اپنے ہی لوگوں پہ زمین تنگ کر رکھی ہے مگر فرانسیسی صدر محخواں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ جمال خشوگی کے قتل کی تفتیش مکمل ہونے تک فرانسیسی ہتھیاروں کے چودہ ارب ڈالر کے سودے کو موتل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دو الگ الگ معاملوں کو غلط انداز سے جوڑ رہے ہیں امریکہ نے پاکستان کو چار دہائیوں تک مو بولے بیٹے کا درجہ دیے رکھا اور پاکستان بھی سعادت مندی کی اداکاری کرتا رہا لیکن اب امریکہ کے لیے بھارت میں زیادہ نوٹ ہیں اور پاکستان کی افرادی قوت کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے لہٰذا پاکستان کے لیے ڈو مور اور بھارت کے لیے ہیو مور ہو گیا ہے کل تک سوویت یونین پاکستان کے لیے بنیادی بقائی خطرہ تھا اور پاکستان سوویت یونین کی نگاہ میں سامراجی کٹ پتلی تھا آج امریکہ پاکستان کی لاگ بک میں ایک خودغرص طاقت اور روس ایک اہم ہمسایہ ہے جس سے اچھے تعلقات دو طرفہ مفاد میں ہیں پچاس اور ساٹھ کی دہائی تک پاکستان اور ایران جڑما بھائی تھے ستر کی دہائی سے سعودی عرب بڑا بھائی ہے قصہ مختصر اس دنیا میں وہی روزن تعلق کارامد ہے جو مفاداتی ایٹوں کو دھندے کے سمنٹ سے جوڑ کے اٹھایا جائے باقی سب کہانی ہے بھوت بھوت ہے وہم ہے